بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم فرینڈز آج میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی ایک پہو چکن اور دھیر ساری سبزیوں کے ساتھ بننے والے بہت ہی مزیدار کباب کی ریسیپی جو کہ کھانے میں تو ہیں ٹیسٹی بنانا بھی ان کو بہت آسان ہے گھر میں موجود سمان سے یہ بہت ہی زبردست اور ہیلڈی کباب جو ہیں بن کے تیار ہو جائیں گے تو ویڈیو کو آپ نے پورا دیکھنا ہے تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں یہاں پہ ایک کڑھائی میں دو سے تین کھانے کے چمچ کوکنگ آئل میں آدھا چاہ کا چمچ سفیز زیرہ سابو شامل کیا ہے تھوڑی دیر کے لیے فرائی کیا ہے اور ساتھ ہی لیسن اور ادھرک ایک کھانے کا چمچ میں نے اس میں شامل کیا ہے لیسن ادھرک کو تھوڑی دیر کے لیے فرائی کر لیں گے تاکہ اس کا کچھپن جو ہے وہ ختم ہو جائے ساتھ ہی ساتھ آدھا کپ کے قریب میں نے اس میں شامل کیا ہے باریک کٹی ہوئی پیاز پیاز بھی شامل کرنے کے بعد ہلکی سی ہم نے اس کو بھی فرائی کر لینا ہے یہاں پہ پیازوں کا کلر جو ہے یہ براؤن نہیں ہونے دینا بلکہ ہلکا سا ہم نے اس کو فرائی کرنا ہے جب تھوڑا سا کلر اس کا چینج ہو جائے گا تو اس میں میں شامل کر دوں گی آدھا کپ گاجر چوب کی ہوئی یہ میڈیم سیب کی ایک میں نے گاجر لی دی اور اس کو اس طریقے سے بلکل باریک چوب کر لی تک گاجر تھوڑی سی سخت ہوتی ہے اس لیے ہم نے اسٹارٹ میں اس کو شامل کرنا ہے پیازوں کے ساتھ تھوڑی دیر کے لیے اس کو فرائی کریں گے تاکہ ہلکی سی یہ سوفٹ ہو جائے اور گاجر فرائی کرنے کے ساتھ ایک سے دو منٹ کے بعد میں نے آدھا کپ کے قریب ہی شملہ مرچ جوب کی ہوئی شامل کی ہے یہاں پہ شملہ مرچ اور گاجر شامل کرنے کے بعد اچھے سے ہم نے آپسٹی مکسنگ کرنی ہے شملہ مرچ کے جو ٹیسٹ ہے بہت مزیدار ان کبابوں میں آتے ہیں اور یہ کباب بنانے میں جتنے آسان ہیں کھانے میں بہت زیادہ ٹیسٹی ہیں اور آج کل بہت مزے مزے کی جو سبزیاں آئی ہوئی ہیں ان کا فائدہ لازمی جو ہے وہ اٹھانا چاہیے کیونکہ بہت سارے فوائد ہیں ان سبزیوں کے تو اب یہاں پہ مکسنگ کے بعد میں نے مسالے شامل کرنا ہے تو مسالوں میں ایک کھانے کا ایک چاہ کا چمچ وری نماغ ایک چاہ کا چمچ گوٹیو علال میچ آدھا چاہ کا چمچ میں نے سرخ میچ پیسیو شامل کیا ہے ایک کھانے کا چمچ چاڑ مسالہ شامل کیا ہے چاڑ مسالہ بھی بہت کمال کا ٹیسٹ دیتا ہے ان کبابوں کو ایک کھانے کا چمچ سوکا دھنیا اور ایک چاہ کا چمچ صفیز زیرہ پیسا ہوا شامل کیا ہے ساتھ تقریباً دو کھانے کے چمچ میں نے پانی شامل کیا ہے تاکہ یہ مسالے جلے نہیں تقریباً آدھے منٹ تک ہم نے اس کو پکانا ہے مسالوں کو اور یہاں پہ ایک پاؤ چکن لے کے نمک ڈال کے میں نے اس کو اُبال لیا تھا اور اس کے بعد ریشہ کر لیا تھا یہ میں نے شامل کیا ہے ساتھ آدھا کپ کے قریب میں نے یہاں پہ مٹر شامل کیا ہے ان کو بھی میں نے اُبال لیا تھا تو مٹر اور چکن شامل کرنے کے بعد اچھے سے ہم نے اس کو مکس کرنا ہے اینڈ پہ ہم نے تقریباً آٹھ سے دس ہری مرچیں گٹیوں شامل کرنی ہے ہم اس کی مکسنگ کریں گے اور تھوڑی دیر تک ہم نے اس کو پکانا ہے تاکہ ہری مرچوں کا جو فلیور ہے ان مسالوں میں اچھے سے آجائے تو اب یہاں میں مسالہ جو ہے یہ ہمارا بہت اچھے سے ریڈی ہو جک ہے اب اس کو چولے کو بند کر دیں گے اس مسالے کو تھنڈا ہونے دیں گے اور اس کے بعد نیکس ٹیپ کی طرف چلتے ہیں تو دوسری طرف میں نے یہاں میں تقریباً تین پاؤ آلو لے کے نمک ڈال کے ان کو اُبال لیا تھا اور ایک گھنٹے کے لئے فریج میں رکھ دیا تھا فریج میں رکھنے سے آلو میں موجود جو نمی جو مویشر ہوتا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے اور بعد میں جب ہم فرائی کریں گے آلو تو یہ کباب جو ہیں ٹوٹنے نہیں پائیں گے اور یہاں پہ ان تمام آلووں کو میں نے میش کر لیے اب جو مسالہ ہم نے سٹارٹ میں تیار کر رکھا تھا سبزیوں کا اور چکن کا تو یہ تھنڈا ہو جکا ہے اب اس مسالے کے اندر ہی میں نے ان تمام میش کیے ہوئے آلو کو شامل کرنے اچھا اگر آپ نے ان کبابوں کو سٹور کرنا ہو تو آپ نے مسالے کو پہلے فریج میں رکھ کے اچھے سے تھنڈا کرنا ہے میرے پاس تھوڑا سا ٹائم کم تھا تو اس لئے تھوڑا سا ہی تھنڈا ہوا تھا یہ مسالہ میں نے اس میں آلو شامل کر دیئے تھے تو آپ نے اگر سٹور کرنا ہو تو پہلے اچھے سے تھنڈا کرنا ہے اس کے بعد آلو شامل کرنے اور اس کے بعد کباب بنانے تو ساتھ ہی ساتھ میں نے آدھا کپ کے قریب دھنیاں پہ دینہ شامل کیا ہے بائنڈنگ کے لیے میں نے تین بریڈ کے سلائس لے کے ان کے کرمز بنا کے شامل کیا آپ چاہیں تو بریڈ کی جگہ تین سے چار کھانے کے چمچ کون فلور یا پھر چاول کا آٹا شامل کر لیں اب یہاں پہ اچھے سے مکسنگ کرنے کے بعد اس کو دوبارہ سے میں نے بول میں ٹرانسفر کیا اور ہاتھوں پہ لگا لیں گے تھوڑا سا آوکھوکنگ آئل تاکہ یہ مسالہ جو اچھی پکنے نہ پائے اور اس کے بعد یہاں پہ کبابوں کی شیپ دینی ہے مکسٹر جس طرح سے آپ نے چھوٹے بڑے سائز کے جتنے بھی کباب بنانے اس طرح سے آپ نے مسالہ لے کے ہلکا پریس کرنے اور ان کو چپٹا کر لینے تو ذور دست سے یہ کباب جو ہیں یہ تیار ہو جائیں گے میں نے میڈیم سائز کی کباب بنائے اور ماشاء اللہ سے دیکھ سکتے ہیں سارے کباب تیار ہو چکے ہیں اور ابھی سائیڈ پہ مسالہ چار پانچ کبابوں کو بچ بھی کیا ہے جو کہ ہم نے ساتھ ساتھ بنانے تو اب یہاں پہ کبابوں کو فرائی کرنا ہے اس کے لیے میں نے ایک انڈے میں تھوڑا سا نمک ڈال گئے اچھی اسے بسکو بیٹ کرنا ہے تقریباً آدھے پونے منٹ تک اور اس کے بعد ہم نے ان کو چلتے ہیں چھولے کی طرف فرائی کرنے کے لیے کبابوں کو تو فرائی پین میں میں نے آئل چڑھا دیا تھا پاہل جہاں پہ اچھی سے گرم ہو چکا ہے اب میں ایک ایک کر کے تمام کباب جو ہیں وہ انڈے میں ڈپ کرتی جاؤں گی اور اس میں شامل کرتی جاؤں گی یہاں پہ کبابوں کو فرائی کرنے کا جو ٹائم ہے تقریباً چار سے پانچ منٹ ہے دو سے دہی منٹ تک ایک سائیڈ سے میں نے اس کو فرائی کرنا ہے اور اس کے بعد اس کی سائیڈ چینج کرنی ہے دوسری سائیڈ سے بھی دو سے دہی منٹ تک فرائی کرنا ہے اور اچھا سا پیارا سا کلر آ جائے باہر سے اچھے سے یہ کباب کرسپی ہو جائے تو ساتھی ہم نے ان کو نکال لینا ہے کیونکہ اندر جتنے بھی مسالے میں موجود چیزیں تھیں اس میں کوئی بھی چیز پکانے والی نہیں ہے بس ہم نے صرف باہر سے اس کو کلر ہی دینا ہے تو یہاں پہ اچھا سا پیارا سا کلر آ چکا ہے ماشاءاللہ سے دیکھ سکتے ہیں زبردستے کباب ہمارے فرائی ہو چکے ہیں تمام کباب اسی طریقے سے فرائی کر گئے تو ایک پیاری سی سرونگ پلیٹ میں میں نے ان کبابوں کو نکال لیا اور ماشاءاللہ سے اس کی فائنل لک دیکھ سکتے ہیں آپ اس کو پودینی کی چٹنی کے ساتھ یا کیچپ کے ساتھ انجوائی کر سکتے ہیں اور یہ میں کھول کے آپ کو دکھا رہی ہوں بہت ہی مزے دار اور زبردستی یہ کبابوں کا ٹیسٹ آتا ہے تو اس کے ساتھ ہی میں آپ سے اجازت چاہتی ہوں ویڈیو کو لائک اور اپنے فرنڈ لینڈ فیملی میں شیئر کرنا مات بولیے گا اور چینل پر اگر آپ نے فرسٹ ایم ویڈر کیا تو سبسکرائب ضرور کریے گا ملتے ہیں پھر کسیوں نے ویڈیو کے ساتھ